موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکنگ وید دعا آج میں اپنے کچن میں جو ریسپی بنا رہی ہوں بہت مزے کی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو پیچزا لور ہیں لیکن اس کی ڈو کو کھانا پسند نہیں کرتے یا ان کو کوئی ہیلتھ ہیشو ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تو آج میں بنا رہی ہوں بریکفرس پیچزا اور بہت ڈیفرن ریسپی ہے اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے مجرالا چیز لی ہے ون کپ میں یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چکن اس کو بوائل کر کے شرد کر لیا ہے آلو لیا ہے دو عدد ان کا میں نے چھلکا ہوتار لیا ان کو میں گریٹ کروئی ایک پیاز لیا ہے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کون جائیں گے اس میں سویٹ کونز آپ ٹین والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور فریش بھی بوائل کر کے پیزا سوس اس میں جائے گی ون تو ٹو ٹیبل سپون اور مسالوں میں میں یوز کر رہی ہوں چیلی فلیکس ون فورھ ٹیسپون کالی میچ ون فورھ ٹیسپون نمک ون فورھ ٹیسپون اور گالی پاوڈر ون فورھ ٹیسپون ساتھ سے آٹھ اولی بلیکن کو میں نے بری بری کاٹ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں شملا مشٹار ہوں تینوں کلر کی دو انڈے اس میں جائیں گے اور اوریگینو میس میں یوز کر رہی ہوں ہاف ٹیسپون سب سے پہلے ہم نے پیٹیٹوز کو لے کے ان کو گریٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے گریٹ کر کے رکھنا نہیں ہے ورنہ یہ پھر کالے ہو جائیں گے اور ہم ان کو پانی میں بھگو نہیں سکتے اس لیے یہ بڑا زبردستہ پیزا ہے جس میں آپ کو کوئی بھی میدہ نہیں یوز کر رہے ہیں ییسٹ بھی نہیں یوز کر رہے کچھ بھی نہیں ہم یوز کر رہے ہیں آپ بس میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پٹیٹوز کو ہم گریٹ کر رہے ہیں آلماسٹ ہو گیا یہ دیکھیں سارا یہ گریٹ ہو گیا ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ گوئل جو بھی آپ کوکنگ گوئل ہیوز کرتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے سکون کی مدد سے سپریٹ کر دینا ہے میک شور کریں کہ پین اچھی طرح سے جو بیس ہے پین کی وہ گریس ہو جائے اب ہم نے یہ جو پٹیٹوز گریٹ کیے تھے یہ ہم نے اس پر ڈال دینا ہے اچھا اس کا میں نے پانی سکویز آؤٹ نہیں کیا ہے تو آپ نے بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ جو پانی ہے اسی سے یہ گلیں گے ہیٹ جو ہے وہ بلکل لو پہ ہے ہاتھ کی مدد سے یہ اچھے سے سپریڈ ہوں گے تو ایسے آپ نے اس کو سپریڈ کر دینا ہے بیس میں یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے بلکل راؤنڈ کر دیا تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو ٹھک رکھنا ہے یہ دیکھیں سپون کی مدد سے بعد میں آپ اس کو شیف دے سکتے ہیں ایسے سائیڈوں پہ کر کے اور ہیٹ اس وقت بلکل لو پہ ہے لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو تقریباً ایسے ہی رہنے دینا ہے چار سے پانچ منٹ تک پٹیٹوز کو کھو رہے ہیں یہ میں نے دو انڈے لیا ہے اس کے اندر یہ سارے جو میں نے مسالے آپ کو بتایا تھے یہ ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے ایکس کو پٹیٹوز کو کھو رہے ہیں تقریباً تین منٹ ہوئے ہیں ان کو ایسے لو ہیٹ پہ کھوتے ہوئے اب ہم نے اس کے اوپر یہ ہاف انڈا ڈال دینا ہے میک شور کرنا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہی رہے ایسے اس کو سپریڈ کر دینا انڈے پہ اور باقی کا جو ہاف ہے وہ ہم اس کو الٹا کے پھر اس پر ڈالیں گے اس کو بھی ہم نے مزید دو منٹ تک ایسے ہی رہنے دینا ہے اور کوپ کرنا انڈا دیکھیں میں نے ڈالا اس پہ اور یہ تھوڑا تھوڑا سا میں سائیڈ پہ بھی لے کے آرہی ہوں انڈے سے یہ ہوگا کہ یہ پٹیٹوز کی بائنڈنگ کرے گا ان کو آپس میں جوڑ دے گا اور پھر ہمارے لئے اس کو الٹانا ایزی ہو جائے گا ہیٹ آپ نے بلکل لو پہ رکھنی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہیٹ بلکل لو پہ رہے یہ دیکھیں ایسے تھوڑا تھوڑا سپیچلا کی مدد سے آپ اس کو سائیڈ پہ بھی کر دیں کناروں پہ تاکہ یہ اس کی بائنڈنگ ہو جائے اچھی طرح سے اس کو میں نے ٹرن کر دیا اگر آپ کو یہ ٹرن کرنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک فلائٹ پلیٹ اس کے اوپر رکھنی ہے اور فرائنگ پین کو آپ ٹرن کر دیں یہ اُلٹ جائے گا پھر آپ اس کو آرام سے چھوڑ دیں تو یہ اس میں واپس آ جائے گا اب تھوڑا سا میں نے ہیٹ کو تیز کی ہے اور یہ جو باقی کا بچا ہوا ایگ تھا یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس والی سائیڈ سے کیونکہ یہ جو میں نے سائیڈ ابھی اُلٹائی ہے اس پہ تو ایگ ہے اور سپیچلا کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دوں اب میں اس کی سائیڈ چینج کرنے لگی ہوں تو میں آپ کو پلیٹ والا میتھٹ دکھانے لگی ہوں یہ میرے پاس پلیٹ ہے اس کو ایسے اس پہ رکھنی ہوں اور اس کو یہ دیکھیں ایسے یہ ہو گیا اور اس کو آرام سے ایسے سپون کی مدد سے سلائیڈ ڈاؤن کریں گے اس کو انڈا لگائے اس لئے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم نے لو ہیٹ پہ اس کو بھی تقریبا دو منٹ تک کوک کرنا ہے لو ہیٹ پہ تو وہ دوسری سائیڈ سے بھی انڈا جون سے پک جائے گا اور یہ پٹیٹوز بھی گل جائیں گے کیونکہ یہ گریٹ ہوئے میں ہیں تو ان کو کوئی مسلا نہیں ہوگا گلنے میں یہ اب ہماری بیس ریڈی ہو گئی ہے اس پہ میں ڈال رہنگ ہوں پیزا سوس یہ میری ہوم میٹ پیزا سوس اور اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گے اس کی دسکرپشن بوکس میں آپ دیکھ لیجیے گا اس سے اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے سپریڈ کریں کیجزا سوس کو اس کے بعد اس پہ تھوڑی اسی چیز میں پہلے ڈال رہی ہوں ہلکی ہلکی سی اور اس پہ ڈال رہی ہوں اور اگنا آپ کو جتنا پسند ہو آپ ڈالیں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں اب میں اس پہ تھوڑے سا کون ڈال رہی ہوں ہیٹ بلکل لو پہ آپ نے رکھنی ہے بلکل لو پہ یہ جو کھ ہوگا یہ لو ہیٹ پہ ہی کھ ہوگا شملا مرچ ڈالوں گی میں اس پہ باریک باریک کٹی مہیا تو یہ بھی بڑی مزے کی لگیں گے ان کا کرنچ بھی نہیں خواب ہوگا اور یہ بڑی مزے دار لگیں گے پیاز چکن 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 ڈالنے کے بعد اس پہ میں پھر سے چیز ڈال رہی ہوں موزریلا چیز چیز بھی آپ کو جتنی پسند ہے آپ ڈالیں بہت زیادہ ڈالیے گا اس سے بہت زیادہ چیزی چیزی پیچا ہو جائے گا اور اینڈ میں میں ڈالوں گی اس کے اوپر اور اولیفز جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس ٹیج پہ اس پہ چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں چیلی فلیکس نہیں ڈالوں گی ورنہ آپ ڈال سکتے ہیں پھر سے اس پہ اورگیانو ڈال رہی ہوں اور اب اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے بلکل لو ہیٹ پہ تاکہ یہ چیز ساری ملٹ ہو جائے فائیو منٹس ہو گئے ہیں اس کو اب ہم اٹھاتے ہیں چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے اور یہ اس کا کرسٹ ہے یہ سارا اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہوئے اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس کو بس اسے کر کے ہم نے فلیئر میں نکال لے نا اور یہ ہمارا زبادس انسٹینٹ پیچزا رڈی ہے اس کو آپ کھائیں سبح سبح ناشتے میں بڑا زبادس بنتا ہے یہ اس کو میں کٹ کریں بچے اس کو بہت پسامی کرتے ہیں بچے اس کو بہت پسامی کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کتنا زبادس اور چیزی بنا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اپنی فیڈبیک دینا مد بھولئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ